بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ hi dears how are you i do expect that you people will be fine and enjoying the best of your health today i will discuss you the special case of skewness that went to use gamma 1 instead of beta 1 یعنی جب ہم beta 1 استعمال کرتے ہیں جس کو ہم coefficient of skewness بھی کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک relative measure ہے ٹھیک ہے تو کبھی آپ کے پاس ایک ایسی situation آئے گی جہاں پہ آپ beta 1 استعمال نہیں کر سکیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کے کچھ drawbacks ہوں گے کچھ drastic factors ہوں گے کچھ اس کے disadvantages ہوں گے تو چلیے آئیے یہ special case آپ سے آج ہم discuss کرتے ہیں کہ in case when third moments about mean آپ کو پتا ہے کہ third moments about mean یا third central moments جو ہے وہ آپ کو skewness provide کرتا ہے اور کونسی skewness provide کرتا ہے آپ کو absolute skewness دیتا ہے یعنی skewness آپ کو انہی units میں دیتا ہے جنہی units میں آپ کا data given ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس mu3 کی value negative آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو skewness ہے data میں وہ negative ہے کیونکہ اگر absolute آپ کو negative results دے رہا ہے تو definitely relative بھی کیا دے گا آپ کو negative دے گا نا جیسے طرح ہم کہتے ہیں کہ correlation جو ہے وہ covariance کی کیا ہے relative form ہے تو definitely جب آپ کو covariance negative relationship دے رہا ہے تو بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ correlation بھی آپ کو negative results ہی دے گا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ absolute جو ہے آپ کو کچھ اور کچھ اور message دے رہا ہے اور جو relative measure ہے وہ کوئی اوری message آپ کو دے رہا ہے ٹھیک ہے تو beta1 ہم استعمال کیوں نہیں کر سکتے جب ہمارا mu3 جو negative ہوگا تو اس کی drawback یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا concentrate کر لیں تھوڑا focus کر لیں تو beta1 جو کہ ہمارے پاس coefficient of sweetness کو report کرتا ہے relative measure ہے اس کے formula میں آ رہا ہے mu3 کا square اگر آپ یہاں پہ mu3 کی negative value put کریں گے تو وہ square لینے سے کیا ہو جائے گی positive ہو جائے گی کی نہیں ہو جائے گی تو یہ جو square ہے نا یہ negativity کو remove کرے گا تو جب آپ کی negativity remove ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے آپ کی جو skewness ہے وہ actually ہے negative لیکن وہ positively report ہوگی تو یہ اس کی drawback ہے تو اس لیے اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے this concept will be considered failed here ٹھیک ہے so in such conditions adoptions of gamma1 is a remedial measure اس drawback کو کون cover کرتا ہے gamma1 cover کرتا ہے تو gamma1 کیا کہتا ہے کہ آپ جو ہے beta1 کا کیا لے لیں square root لے لیں جب ہم اس کا square root لے لیں گے تو square root لینے سے جو ہے یہ square root کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا نیچے کیا جائے گا آپ کے پاس youtube کا cube آ جائے گا تو آپ کے پاس جو skewness actually جیسے کی negative ہے تو وہ اس کا جو gamma1 ہے اس کی جو relative measure ہے اس نے بھی negative کا sign آئے گا یعنی آپ کی skewness actually جیسے ہی ہے ویسے ہی report ہوگی ٹھیک ہے تو ڈیرز مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ concept clear ہو گیا ہوگا کہ کس condition میں ہم نے beta1 کو as relative measure of skewness استعمال نہیں کرنا اور ہم نے استعمال کرنا ہے gamma1 کو ہاں یہاں پہ ایک اور point بھی قبل اور ہے اگر آپ کا absolute skewness جو ہے mu3 positive ہے تو پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ gamma1 استعمال کریں صحیح ہے پھر آپ کو چاہیے کہ آپ beta1 ہی استعمال کرتے رہیں beta1 سے gamma1 کی طرف ہم نے تب آنا ہے جب آپ کا absolute mute skewness mu3 will be negative اچھوکے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ